اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسروا يسرن سے ہے يسرہ آپ نے لڑکی کا نام سنا ہوگا يسرہ يسرہ تو يسروا کا مطلب ہے تم سب آسانی پیدا کرو آسانی کرو سب کے سب یہ عمر کا سیغہ ہے ٹھیک ہے اور جمع کا سیغہ ہے آہ يسروا ہے ولا تو عسروا اور عسرت نہ کرو عسرت کا مطلب تنگی ہوتا ہے تنگی عسرت غزوِ طبو کو غزوِ عسرت بھی کہتے ہیں اسرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی اور کشادگی کا اُلٹ ہے یہ پراوانی کا اُلٹ ہے یہ تو عسروا اور تنگی نہ کرو لوگوں کو آسان مسائل آسان حل بتایا کرو اتنا مشکل نہ کیا کرو دین کو مشکل نہ کیا کرو يسروا آسانی پیدا کرو ولا تو عسروا اور تنگی پیدا نہ کرو اچھا یہ اس کو نفی کہتے ہیں اس کو عمر کہتے ہیں اس کو نفی نہیں کہتے ہیں نہیں پہلے نہیں وَبَشِّرُو اور بشارتِ دو خوشخبری سنایا کرو لوگوں کو جنتوں کی ایسے نہ کہ ہر وقت دوزخ 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 خوف 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 یہ نہیں وَلَا تُنَفِرُو اور نفرت نہ پھیلا کرو نفرت نہ پھیلاو متنفر نہ کرو لوگوں وَلَا تُنَفِرُو اور نفرت نہ پھیلاو یہ بڑی پیاری حدیث یہ جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے یہ چار کلمات ہیں صرف یہ جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے صورت اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے دین میں بہت دفعہ تو اس کو سبانہ میں یاد رکھیں بَشِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَبَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک یہ دوسرے حدیث پاک کو دیکھیں مَا تَوَضَعَ اب یہ اس لفظ کو دیکھیں ذرا اس کو پہلے پڑھ لیتا ہے مَا تَوَضَعَ أَحْدٌ کسی شخص نے توازو نہیں کی کسی کے لیے لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی خاطر إِلَّا مَگَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ نے اس کو رفعت عطا کیے اب لفظوں کو دیکھیں مَا نَحِي تَوَضَعَ تَوَضَعَ ایسا ہی لفظ ہے جیسے تَوَضَوَلَا تَوَضَعَ یا جیسے اَتْوَعَ مَا دِكَابَ اس میں کیا ہوتا ہے تَوَضَعَ میں کیا ہوتا ہے کہ دو بندے ہوتے ہیں کم سے کم دو بندے ہونے چاہیئے زیادہ بھی سوئے آپس میں کہتے ہیں کسی کے لیے توازو نہیں کی احدن کسی ایک نے بھی یہ احدن جو ہے نا وہ کرنے والا بندہ ہے ٹھیک ہے بندے والا کرنے والا بندہ ایک بھی ایسا بندہ نہیں جس نے کسی کی خاطر توازو کی لِللہِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے یہ کیا کیا اللہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے لیکن مگر رفعہ اٹھایا رفعہ اس نے اٹھایا بلند کیا ہو اس کو اللہ ہو اللہ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اونچا کر دیا یعنی وہ جھکتا ہے جب نیچے کسی کے لیے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے وہ کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانہ جب جاتا ہے مٹی کے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ درخ بنتا ہے تو توازو انکساری توازو اس کا اقویت ہے توازو انکساری آجزی خاکساری اور یہ چیز ہے جو ہے نا یہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو بندے کو رفعہ ملتی ہے عجیب بات ہے کہ آپ پرواز نیچے کریں گے لیکن جائیں گے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے کیا بات ہے ایک اور بھی حدیث وہ ایک شیر ہے فارسی کا بڑا پیارا شیر ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد جو بھی بندہ خدمت کرتا ہے نا وہ مخدوم بن جاتا ہے یعنی لوگ اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ عجیب بات ہے یہ سلسلہ ہے مسئلہ تعالیٰ کا اور ہر کے خدرادید او محروم شد اور جو بندہ خود کو دیکھتا لیتا ہے نی نی میں کیوں پانی پلاؤ میں کیوں کھڑاؤ کسی کے میں کیوں کسی کو سلام کروں میں کسی کو کیوں تکیہ دوں تو وہ بندہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے ان تمام سعادتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے دوسرے بندے کے لیے توازو والے کے لیے یہ ایک بہترین عادت ہے لوگوں کی اور بہترین تبردست قسم کی عادت ہم نے الفاظ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں الفاظ کو دیکھ لیں کہ کیسے آئے ہوئے اور نیچے ترجمہ بھی دیکھنا ما توازہ آحد جو شرط طلق کی خاطع توازن کی ساری کرتا ہے تو یہاں بتاؤ ما کا ترجمہ کہاں ہے ما کا ترجمہ اس میں نہیں ملنے والا آپ کو اس لیے کہ یہ بامہاورہ ترجمہ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لفظی ترجمہ بتایا ہے تاکہ آپ کو بعد میں بھی ترجمہ کرنا آسان ہوا اس حدیث پاک کو دیکھئے گا اتقو یہ ایسا ہی ہے جیسے ابھی یسیرو والا تھا بچنا ہوتا ہے کسی چیز سے وقایا بچنا پرہیز کرنا پرہیزگار کہتے ہیں اس کو پرہیزگار آلی پرہیز کیوں پرہیزگار کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے بچاتا ہے خود کو کس سے آگ سے اتقو بچاؤ خود کو بچو الظلماء ظلم سے ظلم سے بچو بس اچھا ظلم دو طرح کا ہوتا ہے ظلم ایک تو یہ ہے کہ ظلم آپ کرتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے یہ ظلم کی تعریف ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا ظلم ہے بس یہ آپ نے اب اس کو نوٹ کرنا لائے کہ ہم کس کس معنی میں ظلم کرتے ہیں زندگی میں اتقو الظلماء ظلم سے بچو اگر ظلم کو ہم جو اس کا مشہور معنی ہے اس میں لے تو پھر زیادہ آسان ہو جائے گا کہ کسی پر ظلم نہ کرو کسی کو مارنا نہیں غریب کو ہم غریب کو خود مارتے ہیں اور امیر کو کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھے گا اللہ تجھے پوچھے گا اللہ تجھے پوچھے گا یہ ہمارا ہمارے منافقت کی علامت ہے ہمارے اندر تو ہم ظلم کرنے سے بچو بس ظلم نہ کرو کسی کو اللہ تعالیٰ نہ کہا تمہیں کچھ دیا ہے نا کوئی طاقت ہے جوانی ہے آواز ہے کچھ بھی آپ کو دیا ہے تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ غلط فیدہ اٹھاؤ اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاؤ اس سے اور ان کے اوپر آنے کی کوشش کرو فَإِنَّ الظُّلْمَ کیونکہ ظلم جو ہے نا یقیناً ظلمات یہ کیا ہے اندھیرے ہیں یہ ظلم ہی کیا ہے اندھیرے ہیں اندھیرے ظلمات اندھیرے ہیں وے ہو یوم القیامتی قیامت کے دن ظلمات ظلم اچھا رسول اللہ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو صحابہ نے اس کیا یہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے کرے ہم لوگ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد ایسے کہ اس کا ہاتھ روکو اس کا ہاتھ روکو اس کو آگ میں جانے سے بچاؤ اس کا ہاتھ روک کے بچاؤ کیا بات تو ظلمات معنص ہے مارے پاس لا يؤمنون ایمان نہیں لاتا ہو پکا ایمان نہیں لاتا آپ دیکھا یہ دیکھو آپ ذرا فرق دیکھو پوچھتے ہیں نا کہ نفی اور نہیں کا کیا فرق ہے دیکھو یہ نفی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو نفی بولے یہ نہیں نہیں ہے منع نہیں کر رہا ہے آپ کوئی یہاں صرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ نہیں ہے تو لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لاتا ایمان نہیں لاتا تم میں سے کوئی ایک بھی اب دیکھو کونسا ایمان ہے ہم کہتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا یعنی وہ کامل ایمان اس کا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ پہ اس کا نام کامل ایمان والوں میں لکھا ہی نہیں جاتا حتی یہاں تک کہ اب دیکھو احباب یہ کچھ چیز گرابر کی سوچو حتی حتی کیا چیز ہے آپ کے خیال میں کون سے حروف میں آتا ہے دوبارہ بولیں یہاں تک حتی کیا کونسا حروف ہے کونسا حروف میں سے ہے حروف جر بھی ہے اور حروف نواسب بھی ہے ہاں محبارہ صحیح کہہ رہی ہے شاہباش کہ یہ حروف جر بھی آتا ہے اور حروف نواسب بھی آتا ہے یعنی یہ زبر بھی دیتا ہے اور زیر بھی دیتا ہے اب یہ سمجھنے آئے گی محبارہ کہ ہم اس کو کیا کریں کبھی جر میں لیں کبھی مجرور میں کیا کریں اس کو کبھی نواسب میں سے نہیں کیا فرق ہوگا ہے کیسے پتہ لگئے گا اس کیلئے نا ایک جملہ لکھ لو ہم نے پاس حتی جب اسم پر آئے تو یہ جار مجرور والا ہوگا اور اگر یہ فیل پر آئے تو حروف نواسب میں سے ہوگا اور فیل بھی مزارے گا بس آسان سی بات ہے دو لائنوں میں کلی پڑھا یادا گیا نا اب دیکھو نا حتی یہ ہم نے احباب پڑھا ہوا حروف جار کے اگر آپ لسٹ وہ نکالے نظر ہے باوتاو کافولا باو مزو مسکلا ربا حاشا منا عذا فی انا حتی 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 اور آپ نے اس کو حروف نواسب میں سے پڑھا ہے ان لن کے ازن اس میں بھی آپ دیکھیں تو حتی کا نام لکھا ہوگا یہ جیسے مباہ ہے مباہ مباہ کا آپ وہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن آپ کو لسٹ نکالتے ہیں حلال اور حرام کی لسٹ نکالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ واجب ہے یہ صورت مواقعہ ہے زندگی غیر مواقعہ نیچے آتے ہیں گے تو آپ کو نیچے مصطحب کے نیچے ملے گا وہ ملے گا مباہ ملے گا ادھر بھی لسٹ حرام کی نکالتے ہیں حرام ہے یہ مقروع تحریمی ہے مقروع تنزیح ہے نیچے آتے ہیں تو نیچے آپ دیکھیں گے اگر تو اسم ہے اس سے پہلے ہے تو پھر ٹھیک ہے نیچے اس کا زیر آئے کرے گی اور اگر اسم فیل سے پہلے آگیا ہے فیل مزارے سے پہلے تو یہ زبر دے گا جیسے یہاں دیا ہوا ہے اتا یہاں تک کے حتہ اردو والا ہے یوحبا وہ محبت کرے وہ پسند کرے وہ چاہے ٹھیک ہو گیا لے اخی ہے یہ تین حروف ہیں تین لفظیں لے کا مطلب ہے کے لیے اخی بھائی اور ہے اس کے اپنے بھائی کے لیے اخی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ٹھیک ہے تم میں سے کوئی ایمان اچھا کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لاتا تم میں سے نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے کیا پسند کرے ماں جو کچھ بھی پسند نفس ہی اپنے نفس کے لیے لِنفس ہی اپنے جان کے لیے جو کچھ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے نفس کے لیے نفس تو سب سے اچھی چیز مانگتا ہے یہ سب سے بہترین چیز مانگتا ہے نفس آپ سے ہر رغبات اس کے اندر ہے بعض لوگ تو اس کی پوجہ کرنا لگ جاتے ہیں نفس کی اللہ نے فرمایا کہ ہر بات ماننی ہے اس کی ہر بات ماننی ہے اولیاء اللہ بالکل اُلٹ سکتے تھے وہ نفس کی باتوں کو بالکل ایسے سمجھتے تھے جیسے گھر کی خاتون کوئی کہہ رہی ہے یا ایسے کوئی چیز یہ لے کے آنا تو وہ لے کے نہیں آنا ایسے نہیں ماننا اس کی بات کوئی بات اس کی نہیں ماننی یہی اس کا علاج ہوتا ہے بلکل یہی ہے جو وہ آپ سے کہے نا آپ نے نہیں ماننا نفس کیوں کیونکہ یہ سواری ہے شیطان کی سواری ہے دل پہ حکومت کرنے کے لئے دل پہ حکومت کرنے چونکہ سارے عامال دل سے جاری ہوتے ہیں اس لئے نفس کے ثرو آتا ہے یہ شیطان تو نفس آپ سے جو چاہتا ہے آپ کو پسند کوئی چیز آپ کو پسند رہتی ہے جب تک وہ تم اپنے بھائی کے لئے پھلے دل سے نہ پسند کرو تم سمجھو کہ تم اتنے ایمان لائے نہیں ہر چیز زیادہ ہو جاتی ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کنجوسی کو آپ نے دل سے نکالنا ہے کنجوسی جو ہوتی ہے نا وہ چاہے پیسے کی کنجوسی ہے وقت کی کنجوسی ہے باتوں کی کنجوسی ہے ایسے گندے لوگ دیکھے میں نے بات ہی نہیں کر دے بات ہی نہیں کر دے دس بندے بیٹے ہوئے لیکن وہ حرام سمجھتے ہیں کہ میں کیوں بولوں ایسی سے تو میری ویلیو کم ہو جائے گی میں بولوں کیوں یہ باتوں کی بھی کنجوسی کر دے اندازہ کریں یعنی جس پہ کچھ خرچ نہیں ہونے والا لیکن مکہ پہ میں نے آپ کے پاس اگر کوئی بھی حساب ہے نا تو شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ فضول بات نہ کہے یہ نیتوں کا عاملہ ہے لیکن ان کے چہروں سے آپ کو آیا ہو جائے گا کہ وہ کیوں نہیں بولنا چاہ رہی وہ غرور اور تقبر کی وجہ سے نہیں بولنی یہ پکی بات ہے کیوں آشا ایسا ہے نا یہ آپ نے یہ کنجوسی نکال نہیں ہے محافر کی یہ جو intéressant یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نا برید یہ اولیاء لہج ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ سخی بہت ہوتے ہیں آپ وہ سخوابت صرف پیسے کی سخوابت نہیں ہوتی یہ تو غریب دریارہ آدمی ہے جس کے پاس صرف پیسہ ہے وہ کہہ تھا یہ اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کے پاس صرف پیسہ ہے تو صرف پیسہ ہے کیا کرنا یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کے اخلاق کی علم کی بات ہے آپ کے چیز پتہ بھی ہے علم میں آپ نے کوئی چیز سیکھ بھی لی ہے آپ تب بھی آگے نہیں دے رہے کسی کو آپ نہیں کرنی دے رہے اور نیتوں کا معاملہ جدا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے کنجوسی نکالنی ہے اپنے دل سے جو بھی اپنے آپ لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو اچھا بھائی سے مراد جو ہے وہ اسلامی بھائی ہے یعنی ایمان یہ آپ کے خون کے رشتوں کی بات نہیں ہو رہی تو خون کے رشتوں کا حق کیا ہے وہ زیادہ ہے یہ ذہن میں رکھوا یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو دے خیرات کس کو دے یہ میرے گھر میں کپڑے زیادہ ہیں یا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کس کو دو اپنے خانہ دان کو دو پہلے رشتہ دورہ میں دیکھو پھر آپ نے گونڈیوں میں دیکھنا ہے اس کے بعد جو ہمسائے ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں دیکھیں اس کے بعد پھر آپ نے آگے جانا ہے یہ بہت ضروری ہے میں کیا بتایا آپ کو دوبارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ یہ بات سیکھ لو سیکھنا تو سب نے سیکھا ہوتا ہے ہم ذرا روایس کریں اپنے گروانوں میں جان کے دوبارہ سیکھ دفعہ خود کو بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہم کنجوسی کر رہے ہیں اپنے جوانی کی کنجوسی ہے علم کی کنجوسی ہے پیسے کی کنجوسی دس میں شامل ہے یہ سارا کچھ پیسے کا گیم ہوتا ہے بس ساری گیم ہی پیسے کی ہے لیکن آپ نے جو ہے نا یہ کبھی ذنب سوار نہیں کرنا آپ اس فرمولے کو رب تعالیٰ کے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو خرچ کرتا ہے اسی کے کام آتا ہے جو خرچ کرتا ہے یہ آپ نے اس فرمولے کو اللہ تعالیٰ کے اس پرابر نظام کو سمجھنا ہے اصول کو سمجھنا ہے آپ نے بس ہوئے ہوئے اس میں یہ بات بڑی اہام ہے کہ مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہ آیت بھی ملا لو کورا مجید کی آیت بھی مل جائے گی لن تنالو البر حتی تنفقو مماتو حبو شوشیس تم نے اپنے لیے پسند کر کے رکھی ہوئی ہے نا تو یہ کٹیکوریگلی پھروا دیا آپ نے نا اب دیکھو لفظ آیا ہوا ہے لن تلان تنالو تم منال جس کو منال کہتے ہیں منال کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والی تم نہیں پہنچ سکتے لن تنالو تم پہنچ ہی نہیں سکتی میں سکتی سکتی کہہ رہا ہوں لڑکیوں کے گئے نہیں کہہ رہا یہ جمعہ سیزہ ہے تم پہنچ نہیں سکتے کہاں تک کہ جب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے لن تنالو البر بر کہتے ہیں نیکی کو یعنی نیکی کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے یہی تو خرابی ہے ایک بندہ ساری زندگی وہ جو ہے اتنا نیک رہتا ہے ہر بندہ اس کو چمچتا ہے یار یہی بندہ ہے سب لیکن وہ نیکی کی اصل میں ابھی تک حلاوت ایمان یعنی ایمان کی حلاوت کو محسوس ہی نہیں کر پاتا اس کی قسمت میں ہوتا ہے نہیں ہے چونکہ وہ اصل میں غلط غلط سمچ چل رہا ہوتا ہے وہ گھٹ گھٹ کے رکھتا ہے چیزوں کو وہ یہ نہیں کرنا چاہیے بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی محبوب ترین چیز آگے دینی ہے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو چالیش اچھا ہر چیز اس میں کہتے ہیں نا وہ شاعر کہتا ہے کہ حسن حسن کے زکاة دیا کرو پتہ نہیں کیا زکاة ہے لیکن حسن کی زکاة دیا کرو یہ اپنے شوروں کی طرح آپ نے بھی محدود رکھنا ہے آپ نے اپنے ہوت کو ایدھا ہے کہ حسن کے زکاة بارتی تھی رہے آپ گوانڈیو میں تادا سخی ہو جائے بولے گی میں تو صحیح ہوں پھر یہاں جاپ کو گوانڈی کہاں سے یاد آ رہی ہے گوانڈی پشتو کا لفظ تو ہے نہیں گوانڈی پشتو کا لفظ ہے گوانڈی پشتو کا لفظ ہے گوانڈی یہاں جو ہے نا گوانڈی مارکل میں آجی میں سمجھی بھی شاید یہ وہ ہے پنجابی کا لفظ ہے کہ گوانڈی دے چلے اللہ حکم آج 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 دوبارہ آجاتے ہیں پھر حدیث پاک 45 نمبر حدیث پاک میں نے اتفاہ میں نے بڑے ایکسائٹڈ ہو گیا تھا میں نے کہا یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث جو ہے نا بڑی زبردست حدیث ہے جس کو امام حسن اور حسین نے جو ہے روایت کیا نانا جان سے اور یہ جو ہے ہمارے ایمان کے نا پتہ نہیں ون فورت ہے یا کتنا ہے مجھے اب یہ یاد نہیں آ رہا لیکن یہ ہم پڑھتے ہیں امام نووی کی جو عربائین ہیں اس میں سے پڑھتے تھے اور یہ بہترین حدیث سے پاک ہے اب آپ اسپیشلی اس دور میں یہ دیکھیں درہا من حسن اسلام المرئے یار یہ جو ہے نا یہ لفظ دیکھیں پہلے ترجمہ دیکھو کہ من حسن اسلام المرئے کسی بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہو کہ وہ چھوڑ دے مالا یعنی ہے جس سے اس کا سروکار نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ دیکھو درہا اس صورت کی حسن کو دیکھو یہ دیکھو یہ جو حدیث ہے حسن اسلام المرئے کو آپ نے دیکھنا ہے مالک یوم الدین کی طرح مالک یوم الدین اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو مضاف ہوتے ہیں مالک مضاف ہے یوم کی طرح دین کا مالک ٹھیک ہے اور یہ جو یوم ہے نا یہ خود بھی مضاف ہے دین کا کہ دین کا دن دین کا مطلب ہوتا ہے جزا صلاح صلاح کا دن ٹھیک ہے بدلے کا دن تو اس میں دو مضاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ پہلے ان دونوں کو ملا ہو درہا یوم الدین کو ان دونوں کو مرقب اضافی بناو مضاف اور مضافلے جزا کا دن جب یہ مرقب اضافی بن جائے گا نا تو آپ نے پھر اس کا مضاف اور اس مرقب اضافی کو آپ نے مضافلے بنانا ہے مالک کا پھر اس کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑو تو یہ آپ کا جولہ بن جاتا ہے کہ جزا کے دن کا مالک اس میں کاکے کی دو دفعہ آتا ہے اسی طرح یہاں بھی غور کرو کہ مرعی کا مطلب ہوتا ہے آدمی اسلام کا مطلب ہے اسلام بندے کا دین بندے کا اسلام ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوگیا مضاف مضافلے اب آپ نے کہنا ہے اس کا حسن بندے کے اسلام کا حسن دیکھا بندے کے اسلام کا حسن کیا ہے یہ یہ ہے کیا کہ ترکہو اس کا ترک کرنا ہے ترک کرنا اس کا بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے یار جب بھی اسے کہو نا یہ چیز وہ کہاں مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں میں پتا نہیں مجھے کیوں چونکہ اس کا سروکار ہی نہیں ہوتا اس لائن سے اس کو سیڈ پہ ہونا چاہیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ترکہو اس کا چھوڑ دینا ہے ما جو کچھ لا یعنی ہے اس کا اس کے ساتھ ما ملانا ہو جس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جس راہ چلنا نہیں اس کا بندہ کیوں پوچھے یہ ترکہو ما لا یعنی ہم کتنی سارے کام کرتے ہیں اور میں زہرق ش 취 ہے وہ جو بہت سارے اکلپ شہر وہ بندہ سوئی مینک میں کر رہا ہے کوئی گر رہا ہے کوئی جاری پستر اور وہ کلپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ترمین ہو رکے کہتا ہے تم کیے دیکھ رہے ہو تو دنے سوچو تم کیا تم تمہارا حسن اس لا گیسے کیوں اس میں لگی ہوئے تمہارے پاس ان بہت سارے کام ہیں کرنے کے لئے وہ دوسرے رکھنے بھی بڑا مشہور ہوا ہے جس میں وہ پانچ سے چھے بندے آتے ہیں کہتے ہیں ایرس بندے کو دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا یہ ہمارے یہ جو ہم نے شوروں میں رکھا یہ بندہ یہ بندہ یعنی وہ اصلا سکرین کی طرف سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے یعنی اس کے پاس سو کام ہے کرنے کو لیکن یہ اس نے کہا نہیں میں ٹک ٹوک ہی دیکھوں گا میں انسٹاگرام ہی دیکھوں گا تو یہ دیکھو یہ بہت عجوبہ ہے بندہ تو یہ یعنی ہمارے جو آج کل کی دور چل رہا ہے اور جس میں ہم وقت کا بے دریغ جانا وہ کر رہے ہیں زائر کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں حالانکہ والعصر اور الہاب کو متقاسر میں ہم نے وقت کی پابندی کا بڑے شدومت سے پڑھا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے نا اس وقت دنیا میں وہ صرف وقت ہے بس وہ ٹائم ہے جس کو ہم نے بچانا ہے سب سے قیمتی چیز ہے اس پر اتنی آیات ہیں اتنی احادیث ہیں اتنے اقوال ہیں علیاء اللہ کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ اس لئے وہ بس وہ پھر گم رہتے ہیں وہ بہاڑوں میں رہتے ہیں سہراؤں میں رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا بس یہ وقت کا ضائع تو یہ اسلام کے اچھا بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس کا چھوڑنا کس جس کا جس سے اس سے سروکار ہی نہیں جس کا تعلق نہیں ہے وہ سے چھوڑ دے کیا بات واللہ ہو اچھا یہاں یہ بھی حدیث پاک دیکھ لو بھئی یہ وقت جو زیاں کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھو واللہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھو یہ اللہ ہو آیا ہے یہ قسم نہیں ہے واللہ ہے وہ قسم واللہ ہے یہ وہ اللہ ہی نہیں ہے یہ ہے واللہ ہو واللہ ہو اور بے شک اللہ تعالیٰ فی اون العبدی یہ دیکھو اب بندے کا بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے آون کا لفظ نستعین میں چھپا ہوا تھا آون کا لفظ آون کا لفظ چھپا ہوا ہے نستعین میں اور آون ہے آوان میں آوان جو ہماری کمپنی ہے پاکستان کی آوان یہ وہ کٹیگری لوگ آوان مدد کرنے والے تو عون العبد بندے کے مدد میں ہے اللہ تعالی رہتا ہے کیا ما کان العبدو ما جب تک ہم یہ ما کا معنی یہاں پہ جب کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک کان العبدو بندہ رہتا ہے فی عون مدد میں اخی ہے اپنے بھائی کے اپنے بھائی کے مدد میں جو بندہ مصروف رہتا ہے نا اللہ تعالی اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے یعنی آپ ایک کام سوار میں گئے ہیں اپنے بھائی کے گوانڈی کے اپنے کسی غریب کے مسکین کے دوست کے ساتھ آپ پھر رہے ہیں اس کی مدد اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی آپ کے کام سوار نہ جائے گا یہ ہے سخاوت اپنے وقت کی اپنے دوڑ کی اپنے تعارف کی اپنے معلومات کی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں اور آپ اس کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے آپ یہ جان کے رب کو بس اس سے بڑا اچھا سودا نہیں ہے اور یہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اس سودے کو نا قبول کر لیں اور اپنے پاس رکھیں سمجھے بات کو کہ یہ نظام اصول کیا ہے رب تعالی کا دنیا میں اصول یہ رکھا اللہ تعالی نے کہ تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہو اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا آپ تم اپنے بھائی کی سطر رکھو اللہ تعالی تمہارا سطر رکھے گا بس یہ طریقہ ہے تم بھائی کی مدد کرو پیسوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا پیسوں سے تم اللہ تعالی کی یعنی اللہ کی مخلوق کی جتنی جس طرح بھی مدد کر سکتے ہو نا ان کی خدمت میں سروسز اپنی دو گئے نا اللہ تعالی تمہارے لیے وہی چیز اضافت کرتا رہے گا اور آپ کے آپ کے خزانوں میں بھرتا جائے گا آپ کمی آپ کو نہیں آئے گی آپ کو فنڈ ملتا رہے گا یہ بہت عجیب سلسلہ ہے اصول ہے جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے نا وہ لوگ جلدی کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں نا ہم بس ایسے رہتے ہیں ہم سارے کے صدا کرتے رہتے ہیں اچھا جی تو اس کے واو کیا ہے یہ بلکہ اتف کری ہیں کون سے یہ بھلا یہ وہ جو ہے یہ وہ بس یہ ہے یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں اور یہی سے میں جو ہے اس کو بند کرتا ہوں آخری چونکہ یہ دو بندے چھوڑ کے چلے گئے ہمیں 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 گے یہ میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں واللہ 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 فی عون العبد یہاں دیکھو ہاں ابھی ہو رہے رہا تھا یہ دیکھو اگر کسی بھائی نے مومن نے تکلیف دور کی اپنے مومن بھائی سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دی اپنے بھائی سے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے بوجھوں میں سے ایک بوجھ ایک تکلیف ہتا دے مومن یسرہ اور جس نے کسی تندس کی مدد کی آسانی دی اس کو تو یسر اللہ علیہ دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے ساتھ دے گا اچھا دیکھو یہ حدیث باگ بھی آگئی جس نے مومن کے پردہ رکھا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا اور بندہ جو ہے وہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے یہ دیکھو واللہ ہی یہاں وہ جو آیا ہوا ہے نا یہ عطف کا آرہا ہے عطف کا ٹھیک ہے لڑکی مہم پارہ یہ دیکھو یہ نیچے دیکھو یہ ساری باتیں چلی آرہی ہیں نا بڑی پیاری حدیث ہے یار بہت پیاری حدیث ہے اس میں بہت سارے وعدے کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ اصل میں اصول زندگی ہے جو ہمیں اپنانے ہیں بہت سارے ہیں یہ دیکھو نا بڑی پیاری حدیث ہے میں اس کو ذرا پڑھ لیتا ہوں بعد ذرا اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھئے گا آپ کو بہت پیدا ہونے والا ہے آج یہ والا یہ ذرا نکلو اپنے والا نا نوٹس لکلو اپنے پاس پھر نا بعد میں دیکھو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں دیکھو پہلا وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی دنیا کے بوجھوں میں سے کوئی بوجھ کوئی تکلیف مصیبت دور کی اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے تکلیف و مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کرے گا ایک وعدہ یہ ہو گیا بہت سارے اب یہ کمائی جاؤ دوسرا من یسرہ ان موسرن جس نے کسی تنگ دست کو آسانی کشاپ کی دی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی آسانی دے گا یہ دیکھو آسانی کرے گا ومن سترہ مسلمن اور جس نے کسی مسلمان کیا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھیں گا ٹھیک ہو گیا اب ایک اور آجاؤ واللہ فی عون العبد اور اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ بھی ختم ہوگا سایٹھ پر دور دو ومن صلح کا طریقہ اور اگر کسی شخص نے وہ طریقہ اپنایا راستہ اپنایا جو علم کا راستہ تھا جی تمس فیہ علم کسی علم کا کسی علم کے راستے میں چل پڑا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لئے آسان کر دے گا جانا اس پہ جانا یہ اللہ کا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے اچھا یہاں دیکھو وما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ اور جب بھی کوئی قوم کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تلون کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اللہ کے گھروں میں سے یعنی مساجد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی مجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے لئے بیٹھ کے قرآن مجید سیکھتے ہیں یا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وَيَتَدَارُسُونَهُ اور وہ درس لیتے ہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے فِي مَا بَيْنَهُم تو کیا ہوگا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَ اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا کرے گا اس قرآن مجید کی وجہ سے تلاوت کی وجہ سے وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں ان کو ڈبو دے گا ان پر غاوی کر دے گا ایسے شاہ دے گا اس پر رحمت کو یہ شاہ دینے کی متعددی کیا بنے گا حباب کوئی پنجابی بتا سکتا ہے شاہ دیکھو میں کہوں گا چوا دینا کیا ہوگا بنوا دینا بٹھا دینا نہیں بتا سکتا نا چونکہ ایسا نے پڑے نہیں ہے اچھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے اس کو نا ایسے نا اس کو ان پر اسے نا پھیلا دے گا اچھا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے گا جو بھی ان کے پاس ہے پریشتے وَمَنْ عَبْتَعْ بِهِ عَمَلَهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ چلو جی اچھا اچھا یہ کہہ رہے ہیں نَسَبَ لَا يَقْنِ فِي الْآخِرَتِ نَسَب جو ہے نا نَسَب یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے سوائے رسول اللہ کے نَسَب کے وَلِعِبْرَتُ فِي الْعَمَلِ اور عمل یہ نا عمل کو ہی کیا ہے عبرت ہے میرے خام یہ فَلَا يَغْتَرُوا انسان بِنَسَبِهِ تو انسان کو دین کی اخوت کا ہونا چاہیے چلو بھئی یہ بہت زبردست ہے بہت ہی زبردست بہت پیاری حدیث پاکتی تو ہمیں یہ جواب مل گیا کہ وَلَّهِ مَنِ جو وہ ہے نا یہ وہ اصل میں عطف کا آیا ہوا ہے پیچھے پوری بات چل رہی ہے اسے کا سلسلہ ہے چلو بھائی بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا بہت اچھی محفل کی آج اور دو دن آپ کے جو ہے چھٹی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگ کر کے ضرور مجھے بھیجیں جو مجھے دیکھوں محفل ہیں آپ دیئے کچھ کچھ آپ ضرور بھیجیں جو مجھے دیکھوں کیا آپ نے کچھ کیا ہے اس حوالے سے کچھ بھی کچھ بھی انشاءاللہ چالیں خیال رکھئے گا ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ